حضرت حودہ اسلام نے قوم کو دعوت دی کہ ایک اللہ پر ایمان لے ہو میں اللہ کا نبی بن کر آیا ہوں قوم نے انکار کر دیا جب قوم نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے تین سال تک ان کے اوپر بارش بند فرما دی کہہ سالی اس قوم کے ادر نازل کر دی اور اللہ پاک نے ان کی عورتوں کو باندھ کر دیا کہ تین سال تک کسی کے گھر میں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا نہ بارش ہوئی ان کے باغات خراب ہو گئے ان کی فصلیں تباہ ہو گئیں اب بڑے پریشان ہوئے حضرت سیدنا غود علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے انہوں نے اپنی قوم کے پاس آ کر ان کو یہ کہا کہ اے میری قوم استغفرو ربکم انہو کانا غفارا اے میری قوم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرو جو تم نے اس کے ساتھ کفر و شرک کیا اس کے رسول کو جھٹلایا استغفرو ربکم اپنے رب سے معافی مانگو انہو کانا غفارا عشق وہ رب ہے بڑا معاف کر دینے والا ہے اللہ پاک تمہارے اوپر موسلہ دھار بارش نازل فرمائے گا وَيُمْدِدْكُمْ اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی عطا کرے گا تمہیں اولاد بھی عطا فرمائے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِمْ وَيَجْعَلْ لَكُمْ عَنْهَارَ اور اللہ پاک تمہیں اس توبہ کی برکت سے تمہیں باغات بھی عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ تمہیں نہریں بھی جاری فرما دے گا اس قوم نے جب توبہ کی جب نبی کے اوپر ایمان لائے پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بارش بھی نازل فرما دی اور تیر سال سے جو کہت ان کے اوپر جاری تھا اللہ نے اس کہت کو بھی دور فرما دیا ان کو اولاد بھی عطا فرما دی اور وہ قوم دوبارہ پھر خوشحال ہو جاتی ہے فرمایا کہ لوگو اللہ سے معافی مانگا کرو استغفار پڑھا کرو اس لیے کہ میں نبی ہو کر روزانہ سو مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں